اسلام علیکم ناظرین ہمارے ایم پی اے جناب حاجی مجد محمود چوزی صاحب کی کاوشوں سے اس یونین کونسل میں تقریباً کوئی تین سے چار کروڑ کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور اس وقت بھی ہمارے روڈ کا کام جاری ہے جو تقریباً تین کلومیٹر کی روڈ ہے جس میں سیوریج لائن جو پہ ڈال رہی ہے دونوں سائیڈوں پہ اس کے علاوہ پانی کی پائپ لائن بچھائی گئی ہے اور یہ الحمدللہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب سردار عثمان بلدار سی ایم صاحب کا بھی اور سرور خان صاحب کا بھی جو ہمارے حلقے کے ایم این ہے اور خصوصاً ہمارے ایم پی اے چودری امجد صاحب کا کہ انہوں نے علاقے کے ترقیاتی کاموں میں ہمارا ساتھ دیا اور الحمدللہ پورے حلقے میں بلکہ ان کے ترقیاتی کام چل رہے ہیں ہر یوسی میں وہ اپنی جیب سے بھی فنڈ لگا رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ الحمدللہ سو فیصر جو فنڈ حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں وہ پورا سو کا سو فیصر فنڈ ہماری نیو سیوں میں لازل رہے ہیں یہ جو روڈ بن رہی ہے یہ کہاں سے لے کے کہاں تک ہے یہ جو ابھی اس روڈ کا جو پروڈیکٹ ہمارا چال رہے ہیں یہ چونگی نمبر اٹھا رہے ہیں ہلشفاؤ اسپیٹل کے بالکل اپوزٹ ادھر سے لے کے یہ ایک تو ببرین روڈ پورا ہے اس کے علاوہ رابیہ بنگلوز والی سائٹ پہ یہ ہماری پوری روڈ جا رہی ہے ڈی اچ اے وان کے ساتھ جا کے ملے گی اور دونوں سائٹوں پہ ہماری سیوریج لائن بھی ڈال رہی ہے اور واسا کی پائپ کی لائن بھی نہیں چینج کی ڈالی گئی ہے یہ انشاءاللہ سار اسی منت کے انڈ تک ہمیں یقین ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ صرف سیوریج کی وجہ سے جو دونوں سائٹوں پہ ڈال رہی ہے باقی انشاءاللہ اس منت میں ہماری یہ کمپلیٹ ہو گئے گا دیگر کاموں کے کیا پوزیشن ہے دیگر بھی الحمدللہ بجلی کے کام بلکہ ٹرانسفارمر جو ہمارے پچاس کے بھی تھے وہ سو کے بھی میں ہم نے ٹرانسفر کروائے ہیں اور جو والٹیج ہیں الحمدللہ کو اٹھا کلام ہے اب بجلی کا بھی تناسب بہتر ہو چکا ہے جہاں تک گیس کی بات ہے گیس کے پریشر کام تھا تو وہ بھی آئیسہ آپ نے اپنے بلبوتے پہ پینے والے پانی کا تقریباً ڈیٹھ سے دو سال پہلے تو بہت مسئلہ تھا پانی کے مسائل بھی ہم نے تقریباً حل کر لیا ہے ابھی انہوں نے ایک کروڑ اسی لاکھ کا ایک اور فنڈ واسا والوں کو دیا ہے جس سے وہ دس انچ کی لائن مورگا روڈ پہ نیو مورگا روڈ پہ اور زیدار پلازے کے روڈ پہ ڈال رہی ہے اور اس سے انشاءاللہ پانی کی بلکل مقدار بھی اچھی ہو جائے گی اور ہر گھر میں پانی بھی پہنچے گا ایک نیا روڈ کا ہمارا پروڈیکٹ ہے وہ اگلے مانت انشاءاللہ وہ بھی شروع ہو جائے گا سات سے آٹھ کروڑ کا علاقے کی عوام کو کیا پیغام دیتے ہیں علاقے کی عوام کا سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تعاون کر رہے ہیں اور ان سے تکلیف کے لیے بھی معذرت کے جو روڈ بن رہے ہیں انہیں تھوڑی سی تکلیف تو کٹنی پڑے گی اس کے بعد مشکل کے بعد سہالسانی آئے گی انشاءاللہ تو عوام کو یہی ہے کہ ہمارے ساتھ تعامل کریں تو ہم انشاءاللہ انہیں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا بہت اچھا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ گیس کا کام ہے عجیب صاحب نے بہت زبدست کر رہے کام جو ہے ہمارے عجیب صاحب نے پی پی سکس کے جو ہیں یہ بہت اچھے کام کروا رہے ہیں فنڈ مل گئے اور اب یہ سڑک تعمیر ہو رہی ہے یہاں پہ سیوریڈ کے کام ہو رہے ہیں اور وارڈر سپلائی کی جو لائنیں ان کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے اور نئی سڑک بن رہی ہے الحمدللہ